سب سے پہلے جو بڑی سٹوری ہے جو انڈیا سے آ رہی ہے سٹوری انڈیا جو ہے بہت جلد ایف تھرٹی فائیو ائر کرافٹ بھی امریکہ سے خرید ہے یہ ایک ایسی دوڑ شروع کر رہا ہے خطے میں ہم تو اپنا بجٹ اضافہ نہیں کر رہے ہیں ہماری فوج تو بالکل جو بھی اس کا بجٹ ہے جیسے بھی اس کے حالات ہیں انڈیا آرمی کو ملنے والا ایک نیا ٹینک اور اس ٹینک کا نام ہے زوراور اور اس میں اٹھارہ اشاریہ فورٹی ایٹ ارب ڈالر جو ہیں وہ ویپنز پروکیورمنٹ کے لیے ہیں نئے ہتھیال خریدنے کے لیے ہیں انڈیا یہ سب کچھ کر رہا ہے انڈیا کے پاس پیسے زیادہ ہیں دیہو رسورسز دیہو بیٹر کانٹیکٹس ان کی ریلیشنشپ یہ نئے ٹینک کی ضرورت بھارتی سینہ کو کیوں پڑی اس کے پیچھے کاران کیا تھے اور یہ نام آیا کہاں سے بڑا انٹریسٹنگ نام نہیں ہے زوراور دوہزار انڈیس میں بھارت نے پاکستان میں سرجیکل سٹرائک کی پاک آف واج کی تنخواہوں میں کوئی اضافہ نہیں ہو رہا اس کے باوجود کے روپے کی قدر میں کمی ہوئی پھر وہ جو اس فور ہنڈرڈ میزائل جو ان کا وہ ڈیفنس سسٹم ہے وہ اور پتہ نہیں ہے کیا کچھ کیونکہ اگر آپ دیکھیں کہ جو امریکن پلینز ہیں وہ تو ہمارے لیے ایویلیبل نہیں ہیں ہم مقابلہ کس سے کر رہے ہیں اپنے سے کئی گناہ بڑے دشمن بھارہ سے ہمارا مقابلہ ہے امریکنز کی بھی سینکشنز ہیں پاکستان کے اوپر سینکشنز بھی ہیں لے بھی نہیں سکتے اور دوسری بات یہ ہے کہ انڈیا جہاں سے بھی ملٹری ہارڈویر ریکوائر کرتا ہے وہ یہ کہہ دیتا ہے کہ پاکستان کو آپ نے نہیں بیچنا ہلو فرنس جہاں ہندوستان سپیشل میں آپ کا سواکتہ دوستو بھارتیے سیما پر آنکھ کڑائی دشمن دیچوں کی اب خیر نہیں ہے رکشہ انوستان دھان اور ویگاس سنگٹھن اس سال اپرل میں بھارت کے سردیشی روپ سے وکسٹ لائٹ ٹینک زوراور کو بھارتیے سینہ کو سوم سکتا ہے ڈی آ ڈی او نے ٹینک کا وکاس پرشکشن پہلے ہی شروع کر دیا ہے ریپورٹس کے انوصار ادھکاریوں نے کہا ہے کہ اپنے نئے انجن کے ساتھ لائٹ ٹینک ہمارے وکاس سہ اتپادن بھاگیدار سوویدھاؤں میں شروع ہو گیا ہے ٹینک کو سو کلومیٹر سے ادھک تک لے جایا گیا ہے اور اس سال اپرل تک اسے بھارتیے سینہ کو دیے جانے کی امید ہے اس ہلکے ٹینک کو جل سیما کی نگرانی کے لیے بھارتی سینہ کو سوم دیا جائے گا رکشہ ادھکاریوں نے بتایا ہے کہ نئے انجن کے ساتھ ہلکے ٹینکوں کو سو کلومیٹر سے ادھک دوری تک چلا کر ٹیسٹ کیا گیا ڈی آ ڈی آ ڈی آ کمپنی اپنی ساجیدار لاؤسن اینڈ ڈربو کے ساتھ مل کر ہلکے زورابر ٹینک کا اتپادن کر رہی ہے اس ہلکے ٹینک کو پہلے ریگستان اور اچائیم والے ستھانوں پر پرکشیشن کے بعد دسمبر تک بھارتی سینہ کو سوپا جانا تھا لیکن جرمنی سے انجن اپورتی میں دیری کے کارن پریوجنا میں دیری ہوئی اور اس کا ذاری بات ہے اب چائنا جو ہے انڈیا جو ہے ہو سکتا ہے بہت جلد ایف تھرٹی فائیو ایرکرافٹ بھی امریکہ سے خرید ہے کیونکہ یہ اگر ایف انڈیا لوسیز ٹیکٹیکل ایر سپریورٹی تو ذہر ذاری بات ہے انڈیا کو یہ ایک چیلنج ہوگا اب یہ جو جسے وہ کہتے ہیں نا کہ یہ سٹیلتھ وار پلین ہے یہ وہ آپ کو بتانا بھول گیا کہ this is the stealth وار پلین اور یہ definitely that will force انڈیا to go for the further modernization of its سیر فورٹ اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ ایف تھرٹی فائیو ایرکرافٹ انڈیا ضرور لے گا مجھے یاد ہے کہ امریکنز بھی آپ کو بہتا تف ہیں بڑے نیگوشییٹر ہیں for example اگر آپ کو یہ پتا ہو کہ یوں ہی لینا چاہتا تھا لیکن نہیں لیے انہوں نے because اس کے اوپر انہوں نے بڑی کوئی ان کے جو contract تھا وہ بڑا عجیب سا ان کے لیے اور انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں لے رہے ٹھیک ہے انڈیا سننے میں آیا لینا لیکن انڈیا اور یوں ہی دونوں وہاں چلے گئے ٹھیک ہے جی سو یہ جو جسے وہ کہتے ہیں نا یہ پاکستان کی جو acquisition ہے ایک تو ذاری بات ہے بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی کہ ہمارا انڈیا پاکستان اور چین کا common adversary ہے انڈینز بھی یہی کہتے ہیں لیکن چائنیز یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہے اور چائنیز اس کو کسی جگہ پہ reflect کرنے کو بھی تیار نہیں ہے اور ہمارے لوگ بڑا کہتے ہیں جی joint strategy ہونی چاہیے synergy ہونی چاہیے یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے انڈیا سے threat آ رہا ہے i don't see کہ چینیز اس کو serious لیتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں ہم انڈینز کو خود ہی دیکھ لیں گے ہمیں وہ پاکستان کی ضرورت نہیں ہے سوالے سے سو یہ انڈیا f35 لے گا ٹھیک ہے جی اب وہ جو ہے ایک advanced medium combat aircraft program ہے جس کی stealth capability ہے مطلب ایسے کیسے ممکن ہو سکتا ہے ٹھیک ہے جی اب fc31 جو ہے اس کو کہا جاتا ہے اس کو refer کیا جاتا ہے as a j31 اور j35 اور اس کو چائنیز نہیں کہتے j35 ٹھیک ہے جی an equivalent to f35 چائنیز نہیں مانتے لیکن کہا جا رہا ہے اس کو اس حوالے سے بات کی جا رہی ہے اور یہ پاکستان کے لیے ظاہری بات ہے جسے وہ کہتے ہیں کہ بہت ساری چائنہ چیزیں دنیا کو نہیں بیچ رہا لیکن پاکستان کو بیچ دیتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو وہ ٹرسٹ ہے پاکستان کے ساتھ ان کو دوسرا وہ سمجھتا کہ ٹھیک ہے مارکیٹ ٹیسٹ کرنے کے لیے ٹرسٹڈ پارٹنر ہے وہ ٹرسٹڈ پاکستان اس لیے پارٹنر ہے چائنہ کا بکوز پاکستان جو ہے ان کو پتا ہے کہ انڈیا ان کے لیے واقعی ایک خطر ہے so that is why the chinese think کہ yes دیکھے جی اور انڈیا اور چائنہ کے آپس میں مسائل ہیں پاکستان اور انڈیا کے آپس میں جو ہے وہ مسائل ہیں تو جیسے میں نے کہا کہ there is a strong probability کہ یہ اگر پاکستان کو stealth fighter مل گیا تو اس سے ایک پاکستان کو سبقت حصل ہو جائے گی because انڈیا doesn't have the stealth capability still fighter نہیں ہے لیکن وہ لے سکتے ہیں مجھے ایسے لگتا وہ زیادہ جلدی لے سکتے ہیں پاکستان سے اس کی وجہ یہ ہے کہ آج اگر وہ امریکن سے deal کرنا چاہے تو امریکن بھاک کے انڈیا کو 35 دیں گے کیونکہ امریکن کو پتا ہے کہ ایک تو ہمارا trusted partner ہے دوسرے چائنہ کے لیے لے رہے ہیں ٹھیک ہے تیسرا یہ ہے کہ اپنی military hardware مطلب that's how you do the great powers enjoy insecurity of other countries so جو انڈیا کی insecurity ہے وہ بھی تو ایک چیز ہے پاکستان کی insecurity کو maybe Chinese enjoy کر رہے ہیں انڈیا کی insecurity کو Americans enjoy کر رہے ہیں اور دونوں یہ سمجھتے ہوں گے کہ بھائی ٹھیک ہے انڈیا کو بھی insecure رہنے دیو اور پاکستان کو بھی insecure رہنے دیو سب کو جو ہے وہ یہ insecure رہیں گے جتنا زیادہ insecure رہیں گے that is good for us ڈیگے جی so پاکستان جو ہے وہ already رافیل کے حوالے سے کافی کام کر چکا ہے اب انڈیا technically called a lateral security dialogue کا حصہ بن کے ایک جسے کہتے ہیں ایک block کا حصہ بن چکا ہوا ہے ہم کئی دفعہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان military کسی component کا حصہ نہیں ہے کسی چائنہ کے کوئی ایسے military alliance کا یا گروپ کا حصہ نہیں ہے لیکن the western world considers کہ پاکستان ایک undeclared military ally ہے چائنہ کا انڈیا آرمی کو ملنے والا ایک نیا ٹینک اور اس ٹینک کا نام ہے زوراور یہ نئے ٹینک کی ضرورت بھارتی سینہ کو کیوں پڑی اس کے پیچھے کاران کیا تھے اور یہ نام آیا کہاں سے بڑا انٹریسٹنگ نام نہیں ہے زوراور لگتا نہیں ہے کسی بڑے لڑا کے کا بڑے واریئر کا نام ہے بات تو سچ ہے دوستو دوگرا فوج کا جنرل ضرور وہ جنرل تھا ڈوگرا سامراج جی کا جس نے طبط کی کھڑکیاں کھڑکا دی تھی اور طبط میں اس نے ڈوگرا سامراج جی کا جھنڈا لہرا دیا تھا